اور میں نے کھلے الفاظ میں کہا اور آج آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ امتیاز جلیل کا ممبر آف پارلیمنٹ بننا یہ مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہے یہ صحیح معنوں میں سکلرزم کی کامیابی ہے اور ہم کو اس بات کا فقر ہے یہی پیغام میں آپ کے پاس دینے آیا ہوں جتنے یہ نامنیات کانگریس ان سی پی کے یہ جو نامنیات سکلرزم کا نخاب پہن کر پھر رہے ان کو بے نخاب کرنے کا وقت آیا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہ جو سکلرزم کی لوگ بات کرتے ہیں یہ سکلرزم کے معنی نہیں جانتے میرے نوجوان ساتھیوں یہ سکلرزم کا نام تو لیتی ہے مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ان تمام نامنی ہاتھ سکلرپاٹیوں کی غلامی کرتے رہے سکلرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ پیچھے رہے سکلرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مہارا شراجی بیدھان سبا میں مسلم اقلیت کی نمائنگی نہ پڑھے سکلرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دلیت بھائیوں کو کمزور کر کر رکھ دیا جائے سکلرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جیل میں سب سے زیادہ تعداد میں اگر انڈر ٹرائل کو ملیں گے تو مسلمان دلیت اور عدی باسی ملیں گے سکلرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی میک فرقے کا عدی اگر کوئی پولیس کے ظلم کا شکار ہوتا ہے تو کون ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے نہ لڑے سکلرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاسی آواز کو مضبوط کریں سکلرزم کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بی جے پی اور شف سینہ سے مخابلہ کرنے کی جرلت نہ کریں سکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے ڈر کر خاموش بیٹھ جائیں سکلرزم کا مطلب یہ ہے کہ سکلرزم کی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے اوٹ کے ذریعے کانگریس اور بی جے پی کو شکست دو یہ سکلرزم کی کامیابی ہے سکلرزم کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی کمزور عوام چاہے وہ مسلم اقالیت ہو دلیت ہو آدھی باسی ہو یا جو ہندوستان کی صحیح سکلرزم کو سمجھتا ہے وہ مل کر مظلموں کے انصاف کے لئے لڑے ستر سال سے سکلرزم کا مطلب یہ سکایا گیا کہ ظالم مظلم پر ظلم کرتا رہے گا اور مظلم خاموشی سے اس کا ظلم سہتا رہے گا ہرگز میں نہیں مانتا اس بات کو کہ کوئی ظلم کرے اور خاموش بیٹھ جائے سکلرزم کا مطلب یہ نہیں ہے نوجوان ساتھیوں کہ تم خواب دیکھنا چھوڑ دو میں تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ تم خواب دیکھنا شروع کرو آسمان کے گر تارے تم کو توڑنا پڑے تو اپنے آپ میں وہ کانفیڈنس اور خابیلیت پیدا کرو میں تم کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی منلس اتحاد المسلمین کو کامیاب اور کامران کریں گے تو وہ جو خواب جس کے سونچ اور فکر میں جو تمہارے چھپے ہوئے ہیں وہ جو خواب جو ہماری ماں نے اپنی نوجوان نسل کے لئے سونچا وہ جو خواب جو ہمارے بزرگ روتے روتے خبروں میں جا کر سو گئے اگر آج ان خوابوں کو پورا کرنا ہے تو ایک سیاسی خوت بنو میرے بھائی سیاسی طاقت حاصل کرو اپنے اوٹ کا استعمال کرو مگر اوٹ کو ضائع ہونے سے بچا دو یہ کام آپ کو کرنا ہے